یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے آپ کو اس ویڈیو کو پورا دکھائیں گے پورا سنائیں گے اور اس کے بارے میں بھی پورا بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ شوشل میڈیا پر کس طرح کی بحث اس کو لے کر چھڑی ہوئی ہے تو یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر اتنی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے کہ ہر ایک شخص اس کو شیئر کرتا ہوا اس کو پوشٹ ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ ایک شخص اتمنان کے ساتھ میں پرین کی سیٹ پر بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے وہیں بگل میں بیٹھے لوگوں کو جیسے ہی پتا چلا کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو انہوں نے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور ہنمان چالیسہ زور زور سے پڑھنے لگے دیکھا آپ نے کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر دی گئی ہے نفرت پیدا کر دی گئی ہے ایک شخص اپنی سیٹ پر اتمنان کے ساتھ بیٹھ کر کسی کو کوئی تکلیف نہ دیتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے لیکن یہ لوگ اس کو دیکھے دیکھے جبکہ ہنمان چالیسہ پڑھنے کا نہ کوئی ٹائم ہے نہ وہ نہ کوئی وقت ہے ویسے ہی نماز پڑھتے دیکھا تو فوراں زور زور سے ہنمان چالیسہ پڑھنے لگے یہ صرف اور صرف نفرت ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور اس پر لوگ ٹیوٹس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنی اپنی رائے الگ الگ پیش کر رہے ہیں الگ الگ اپنی رائے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں کس طرح سے نفرت ڈال دی گئی ہے ایک مذہب کو لے کر اگر کسی کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں تو فوراں ہنمان چالیسہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ایک بات ذہن میں ضرور آتی ہے کہ جب امتدائے اسلام تھا جب اسلام کا شروعاتی دور تھا تو اس دور میں بھی لوگ نماز پڑھنے والے لوگوں سے بڑی نفرت کرتے تھے اور اگر کوئی نماز پڑھتا دکھ جاتا تو یا تو اسے مارتے تھے یا اسے تکلیف پہنچاتے تھے جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو کافر آپ پر ظلم کیا کرتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مرے جانور کی اوجڑی آپ کے اوپر رکھ دی جاتی تھی جس کے وزن سے آپ واپس سجدے سے اٹھنے ہی پاتے تھے اس طرح ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور آج بھی وہی دور لوٹ کر کے آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ٹرین یا اسٹیشن یا پبلک پلیس پر نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو فورا ہنمان چالیسا شروع کر دیا جاتا ہے